اسلام علیکم جو ہمارا لاسٹ لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے یہ سیکھ لیا تھا کہ نیچرل رسورسز کو کیسے ہم کٹیگرائز کرتے ہیں یا کلاسفیر کرتے ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیفرنٹ گروپس میں اور ڈیفرنٹ نیمز کیسے دیتے ہیں اور پھر اس میں ہم نے ایگزاسٹیبل نیچرل رسورسز جو ہے اس کے جو دو ٹائپس ہے وہ دیکھ لیا تھے رینیویبل اینڈ نان رینیویبل تو اسی کو آج ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رینیویبل کون سے ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایگزامپل کے تھوڑ سمجھاتا ہوں اگر ایگزامپل ہم لیں اپنے فارسٹس کی چونکہ ایک پلانٹ کو ایک ٹری کو بننے میں بہت سارے سال لگتے ہیں کسی فارسٹ میں ایک ٹری ہے اس کی ایج فار ایگزامپل فیپٹی ایرز ہے تو فیپٹی ایرز تیار ہونے میں اس کو لگ گئی اور ایک سیکنڈ میں ایک انسان مشینوں کے ذریعے یا بہت سارے انسان جو ہیں مشینوں کے ذریعے ایسے ملینز آف ٹریز ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں پوری کائنات میں اگر ہم دیکھیں تو ملینز اینڈ ٹریز آف ٹریز آر کٹ ڈاؤن فار ڈیفرنٹ پرپوزز کہیں پہ انڈسٹری کہیں پہ روٹس کہیں پہ بیلڈنگس کہیں پہ پیپر کے لیے کہیں پہ اور کوئی وجہ ہے تو یہ فارسٹس لگاتار جو ہے نا کٹتے جا رہے ہیں ان میں جو پیڑ پیڑ پودے ہیں تو اس پروس کو ہم کہتے ہیں دیفارسٹیشن یہ بھی ہم نے سمجھ دیا تھا کہاں پہ کلاس ایٹھ میں یا سی انتھ میں اب دیفارسٹیشن سے کیا ایمپیکٹ آ سکتا ہے چلو یہ آج نہیں دس سال بعد نہیں سو سال بعد نہیں کوئی تو ایسا اگر ہم اسی سپیڈ پہ یہ ملینز این ٹریلینز آف ٹریز کٹتے جائیں گے یہ ایسا ایک سمجھ آ سکتا ہے ایسا ایک وقت آ سکتا ہے کہ جب ایک بھی اس حساب سے ایک بھی ٹری دنیا میں نہیں رہے گا کیونکہ بہت سارے سال لگتے ہیں اور سیکنڈز میں ہم ان ٹریز کو ختم کرتے جا رہے ہیں لیکن اس تباہی سے بچنے کے لیے ایک تو ہمیں ڈیولوپمنٹ بھی چاہے ہمیں تو ڈیولوپمنٹ کرنے ہی کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں فارشٹس تو کاٹنے ہی پڑے گے جہاں پہ کہیں پہ کوئی پہلے زمانے میں ائرپورٹ کا سسٹم تو تھا ہی نہیں کیونکہ جب ائر بسز تھے ہی نہیں جب ہمارے پاس کوئی ہلیکاپٹر ہی نہیں تھا ایروپلین ہی نہیں تھا تو ائرپورٹ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا اب آج کی زمانے میں اگر کہیں پہ ہمیں ائرپورٹ بنانا ہے یا کوئی سٹیڈیم بنانا ہے یا کوئی ایسی چیز بنانی ہے تو ڈیولوپمنٹ تو ہونی ہی ہونی ہے اس ڈیولوپمنٹ کو ہونے کے لیے اب ہمیں ان جنگلات کو یا ٹریز کو کاٹنا پڑ رہا ہے لیکن اگر ہم یہ ذہن رکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیولوپمنٹ بھی کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو آنے واری جنریشن ہے اس پہ بھی اس چیز کا ایمپیکٹ نہیں ہونا چاہے تو اس فیوچر جنریشن کو یہ تمام چیزیں مہیا کرنے کے لیے ہم ایسی ڈیولوپمنٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولوپمنٹ سسٹینیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہم یوز کر رہے ہیں ان فارشٹس میں سے چاہے فارشٹس ہے چاہے اور کوئی چیز چاہے ٹریز ہے چاہے ٹیمبر کے لیے یوز کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں ایک تو ڈیفارشٹیشن بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افارشٹیشن یعنی ہم اتنے ہی ٹریز لگاتے بھی جا رہے ہیں جتنے ہم کاٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک نیچرل بیلنس ہم قائم کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارا نقصان ہوا وہاں پہ اس کی برپائی کرنے کے لیے ان جنگلات کو ہم رینیو کر سکتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک ایسا نیچرل رسورس ہے ایک ایسا نیچرل رسورس ہے جس کو ہم اسی شیپ میں رکھ سکتے ہیں اسی تعداد میں ان ٹریز کو رکھ سکتے ہیں ایک ایسی پروسس کر کے جس کو ہم کہتے ہیں افارشٹیشن یعنی بیپلانٹی مور اینڈ مور ٹریز اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم رینیو کر سکتے ہیں دوسری طرف جو ہم نے کل مثال دی تھی ایسا نیچرل رسورس میں وہ کیا تھا کہ فوسل فیولز ہے ہمارے پاس ان کو بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم یوز بھی کرتے جا رہے ہیں لیکن ہم ان کو رینیو بھی نہیں کر سکتے ہیں ایسا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے جس نے پیٹرولیم پیدا کیا ہو یا کول پیدا کیا ہو یا نیچرل کیس سی این جی وغیرہ وہ پیدا کیا ہو لہٰذا ان نیچرل رسورس کو ہم کبھی بھی رینیو نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے نیچرل رسورس کو ہم کہتے ہیں کہ نان رینیوبل نیچرل رسورس جو انسان خود جو ہے انہیں پہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے ان کی کنسنٹریشن میں ان کی تعداد میں جو دن با دن ملکہ کمی آ رہی ہے جو ڈکریز آ رہی ہے اس چیز کی برپائی وہ خود نہیں کر سکتا ہے تو ایسے رسورس کو ہم کہتے ہیں نان رینیویبل ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورس اس کے علاوہ بھی بہت ساری کلاسفکیشنلز ہیں الگ الگ جیسے ہم ایک نیچرل ریسورس کو کہتے ہیں نیشنل ریسورس ہے کہ ایک ہی نیشن کی بانڈری کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی جو اس نیشن کی گورنمنٹ ہوگی اسی کا پورا اسی گورنمنٹ کا پورا کا پورا حق ہے اس نیچرل ریسورس پہ جیسے کسی نیشن کے جنگلات ہوتے ہیں تو ان پہ اسی گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے یا کوئی لینڈ کہیں پہ ہے تو اس پہ ادھی اسی یا منرلز ہیں وغیرہ ہیں تو اسی گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے اس نیچرل ریسورس پہ دوسرا ہوتا ہے ملٹی نیشنل ملٹی نیشنل مانے یعنی شیرڈ بائی مینی نیشنز یا مور دین وان نیشن شیرڈ بائی مور دین وان نیشن کوئی لیک کہیں پہ ہوتا ہے اس پہ ایک کنٹری بھی اپنا حق جتاتی ہیں دوسری بھی جتاتی ہیں تو دونوں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جس کی لاتھی اس کی بینس وہی وہاں پہ چلے گا اسی طرح سے جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں مائیگریٹری برڈز تو یہ بھی ایک نیشنل ریسورس ہے لیکن کہیں پہ کبھی یہ ایک نیشن میں ہوتے ہیں اور پھر مائیگریٹری کر کے دوسرے میں چلے جاتے ہیں سیزنل کنڈیشنز کے ساتھ جیسے یہاں پہ وہ پیرٹ وغیر آتے ہیں اس سیزن میں اب کس میں مارچ اپریل نہیں اب آج کی سیزن میں جو ہی یہ سیو وغیرہ تیار ہوتے ہیں جولائی آگست وغیرہ لیکن جو ہی یہاں پہ سردی کا موسم ہو جاتا تو وہ یہاں سے مائیگریٹری کر کے دوسری نیشنل میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی ملکی ہے پھر بن جاتے ہیں کون مائیگریٹری برڈز تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ملٹی نیشنل انیشنل رسورس اسی طرح سے کچھ ہوتے ہیں دی آر کالڈ انٹرنیشنل یعنی شیرڈ بے آل دنیشن انٹرنیشنل جیسے سنلائٹ ہے تو دنیا میں ایسا کوئی نیشن ہے نہیں جو سنلائٹ سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے ایر سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے یا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں جن سے پوری سوائل ہے تو پوری دنیا جو ہے نا ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے یہ کسی نیشن تک رسٹرکٹڈ نہیں رہتے ہیں تو یہ ہو گئی کلاسفکیشن آف نیشنل رسورس اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم ان نیشنل رسورس کو کنزر کیسے کرتے ہیں کنزر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان کو تحفظ فرام کرتے ہیں یعنی ان کا بچاؤ کرتے ہیں اگر آپ کو ذہن میں اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم ورک پاور انڈ انرجی ورک انڈ انڈ پاور وہ چپٹر پڑ رہے تھے تو وہاں پہ میں نے آپ کو تین چیزوں کے بارے میں الگ الگ جائے نا وہ سمجھایا تھا کہ ڈیفرنس کیا ہے پروٹیکشن اگر آپ کو یاد ہوگا پریزرویشن انڈ کنزرویشن تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ کنزرویشن ہم ان نیچر رسورس کی کیسے کر سکتے ہیں کیسے ہم ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یا کنٹرول ڈیوٹیلیزیشن ان کی کر سکتے ہیں کنٹرول ڈیوٹیلیزیشن یہاں پہ میں ورڈ یوز کروں گا کہ ہم ان کو استعمال بھی کریں گے لیکن ایک کنٹرول کے تحت تاکہ یہ ہمیں بھی فائدہ تو پہنچائے یعنی پریزنٹ ایج کو بھی فائدہ پہنچائے اور فیوچر جنریشن کے بھی ہم ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ آنے باری جنریشن جیسے ابھی ہم نے سسٹینیبل ڈیوٹیلیزیشن کی بات کی تو اب یہ جو کنزرویشن ہوتی ہیں اس نیچرل رسورس کی اس میں بھی دو ٹائپس ہیں ایک ہوتی ہے ان سی ٹو کنزرویشن حالانکہ یہ ہمارے سیلیبس میں نہیں ہیں لیکن پتا ہونا چاہیے اور دوسرا ہوتا ہے ایک سی ٹو ان سی ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کا نیچرل ہی بیٹیٹ ہوتا ہے جس مطلب جس ہی بیٹیٹ میں جس جگہ پہ جس موسم میں جس ایریا میں یہ پلے بڑے ہیں یہ رہتے ہیں اسی میں ان کو ہم تحفظ فراہم کریں جیسے ہم نیچرل 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 پارکس بناتے ہیں سینکشیری وائلڈ لائف سینکشیریز وغیرہ بناتے ہیں تو ان جانور کو یا ان پلانٹس کو ہم وہی انوائرنمنٹ فراہم کرتے ہیں وہی سراؤنڈنگز فراہم کرتے ہیں جو کہ ان کا نیچرل ہی بیٹیٹ ہے اسی میں رکھتے ہیں پھر اس ایریا کو ہم پروٹیکٹڈ ایریا مانتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی پلانٹ کا کا ٹھیک نہیں ہے یا یہاں پہ کسی وائلڈ لائف انیمل کی جان آپ نہیں لے سکتے ہیں کوئی شکاری شکار نہیں کر سکتا ہے تو اس ٹائپ کی کنزرویشن کو ہم کہتے ہیں ان سی ٹو کنزرویشن دوسرا ہوتا ہے ایک سی ٹو یعنی ہم ان کو اپنے نیچرل ہی بیٹیٹ سے باہر لاکے اور کہیں پہ رکھتے ہیں ایک سی ٹو جیسے زو زو ہے تو زو ایک بلکل آٹیفیشن ہے بیٹیٹ ہے ایک ایسا ہی بٹیٹ جو کہ اس کا نہیں ہے اگر ہم کیسی لائن کو زو میں رکھتے ہیں تو الانکر جنگلات نہیں ملتے ہیں ان کو وہاں پہ آہ اس طرح سے پانی پینے کو نہیں ملتا ہے جیسے وہ جنگلوں میں ڈھوڑived کے ملوب آہ سارا سفر کرنا پڑتا تھا پروٹک دوسیاA اس کے بعد اس کو آہ آہ آٹیفیشل ملتا تھا یا فوڈ وغیرہ تو اس کا دوسرا کی نیچرلande جنگلہ یا تو پروائیڈ پروٹیکشن اور کنزرویشن ٹو وائیڈ لائیف اسی طرح سے بارٹنیکل گارڈنز ہوتے ہیں سیڈ بینکس ہوتے ہیں پولن سٹوریج بغیرہ ہوتے ہیں یا ٹیشو کلچر ہم کرتے ہیں کہ ایک سیل کو ہم نے لایا پھر اس کو ہم جانے لیبارٹری میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کر کے ہم اس میں ایک ایسے وہاں پہ اگر اگر بھی یوز ہوتا ہے تو ایک ایسے ماحول میں اس سیل کی ریپروڈکشن اور دینڈیفرنسیشن وہ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم ایک سیل سے ملعب ملعنز ٹریلینز اپسیلز پروڈوس کرتے ہیں ٹیشوز پروڈوس کرتے ہیں پھر ہوتا ہے آرگن کلچر وغیرہ تو ایک سیل سے ہم ایک پلانٹ کو پروڈوس کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہمارے پاس ملعنز اپسیلز ہوں گے ٹیشو کلچر کے تھو ہم بہت ساری لاتیداد سیڈلنگز پروڈوس کر سکتے ہیں پھر ان کو ہم ڈیفرنٹ نرسریز وغیرہ میں منتقل کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ٹرانس پلانٹیشن ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں ایک سیل سے ڈیفرنٹ پلانٹس ملتے ہیں تو یعنی کہ وہ نیچرل جو اس کا ہیبیٹیٹ تھا اس نیچرل ہیبیٹیٹ سے باہر جس کا ہم کہتے ہیں ایک سیٹو کنزروشن تو ہم ایسے بھی کنزرو کر سکتے ہیں ٹرانٹس کو یا انیمول سکو